روزنہ نکال کے کوئی راستہ نکال کے تو میں بھی اپنے آپ کو لاؤں اس سطح پر یا میں بھی کچھ حاصل کر سکوں بعض اوقات کمیاب بھی ہو جاتے ہیں چھوٹے گروپ اور ان کو موقع مل جاتا ہے ناپائیدار اس میں آپ جب اقتصاد کے اندر ناپائیداری آتی ہے سٹاک ایکسچین کے شیرز اوپر نیچے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو بہت سارے ناپائیدار یا چھوٹے گروپ وہاں ان کا چھکا لگ جاتا ہے اور وہ چاندی ہو جاتی ہے ان کی آپ کے بقول اور ملینر بن جاتے ہیں ایک رات کے اندر ملینر بن جاتے ہیں اور بزنس مین ہو جاتے ہیں اسی طرح پراپرٹی کے اگر کاروبار اوپر نیچے ہو تو بعض اوقات چھوٹے گروہوں کو بہت ہی ان کا کارڈ چل جاتا ہے اور وہ کسی چھوٹی سی ڈیل سے بہت بڑے ملینر بن جاتے ہیں یہی حالات سیاسی اور اجتماعی طور پر بھی ہیں اس وقت دو قسم کے گروہ یعنی یہ زمانہ ناپائیداری کا زمانہ یہ ڈوپنگ کا زمانہ ہے اس وقت ڈوپنگ ہو رہی ہے سیاسی ڈوپنگ کا زمانہ ہے یہ کہ اس وقت چھوٹے گروہ یعنی وہ پہلوان جو بن چکے ہیں پہلوان وہ مطمئن بیٹھے ہیں آپ دیکھیں وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں جو بڑھ کے درخت بن کے اور جڑیں اپنی قوم کے جسموں کے اندر اور چوس رہے ہیں خون وہ مطمئن بیٹھے ہیں انہیں کوئی پرواہ نہیں ہیں کوئی ہلا نہیں سکتا ان کو حتی ایک دوسرے کے خلاف بھی اگر لگے رہتے ہیں لیکن پھر بھی چونکہ ایک بڑھ کا درخت دوسرے بڑھ کے درخت کو نہیں ہلا سکتا زیادہ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ایک توتہ اس درخت پر بیٹھا ہوا اڑ کے اس درخت پر چلا جاتا ہے یا ایک چڑیا اس درخت سے اڑ کے اس درخت پر چلی جاتی ہے لیکن اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا بڑھ کا درخت بڑھ کے درخت تو نہیں ہلا سکتا لہذا یہ زور آزمائی اس کا نتیجہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک گروہ نابود ہو جائے گا بلکہ اس سے ناپائیداری میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے اور ناپائیداری کی وجہ سے چھوٹے گروہوں کو پنپنے کا زیادہ موقع ملتا ہے اسے کو ڈوپنگ کہتے ہیں ڈوپنگ یعنی غیر طبی طور پر اپنی طاقت بڑھانا غیر طبی طور پر یعنی ایسے تقویت کے کھانا دوائیں کھانا میڈیسن کھانا کیپسول کھانا یا اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کی طاقت دگنی تگنی ہو جائے زیادہ ہو جائے طاقت اس کے بڑھ جائے اس کو ڈوپنگ کہتے ہیں اس وقت پاکستان میں ناپائیداری کے بنیاد پر یہ ڈوپنگ کا زمانہ ہے سیاسی چھوٹے گروہ جو اظہارے وجود کر رہے ہیں وہ اپنی تقویت میں اپنا وزن بڑھا رہے ہیں اور اپنا قد بڑھا رہے ہیں اور انہیں کے سائے میں ان سیاسی چھوٹے گروہوں کے سائے میں دہشتگرد گروہ بھی کچھ بڑے راسخ گروہ بن چکے ہیں دہشتگردی کے میدان کے پہلوان کہ جو دہشتگردی کے زینے سے چڑھ کر سیاست کے دالان میں آ چکے ہیں پاکستان میں یہ سفر ہوا ہو رہا ہے کہ دہشتگردی کے زینے پر قدم رکھا اور اپنی طاقت دکھائی اور جرائم کے ذریعے سے انہوں نے اپنا قد بڑھا لیا سیاسی وزن اپنا زیادہ بڑھا لیا اتنا بڑھا لیا کہ اب پاکستانی فوج بھی وہی فوج جس کے قاغذوں میں یہ جو مجرم ہیں وہی عدالت جس کے قاغذوں میں یہ مجرم ہیں وہی ان مجرموں کو بلا کر ان سے مدد مانگتی ہے ان سے تعاون طلب کرتی ہے مثلا اس وقت سیاست کے دہشتگردی کے زینے سے سیاست کے دالان میں جو گروہ پہنچ چکے ہیں ان میں آپ دیکھیں خود امریکہ بھی مذاکرات کر رہا ہے طالبان کے ساتھ کہ اب طالبان کو سیاسی فورس بنانا ہے دہشتگرد فورس وہ اتنے اب مضبوط کر چکے ہیں یا ہو چکے ہیں کہ اب سب مذاکرات کر رہے ہیں عرب و غرب کہ کسی طرح طالبان کو سیاست کے دھائرے میں لایا جائے اور باقیدہ انہیں پاکستان میں اور افغانستان کے اندر باقیدہ حکومت میں انہیں صحیم کیا جائے شریک کیا جائے اقتدار میں کیونکہ اس سے پہلے ہو چکا ہے یعنی طالبان اس وجہ سے زیادہ امید رکھتے ہیں کہ پہلے یہ کام ہو چکا ہے دہشتگرد گروپ پہلے سیاست میں آ کر باقیدہ حکومت میں شریک ہو چکے ہیں اور دہشتگردی کے بھی مواقع ان کے لئے یہ زیادہ بڑھ گئے ہیں سیاست بھی ہو رہی ہے اور سروت بھی اور دولت بھی اس وجہ سے دوسرے دہشتگرد گروپ بھی یہی جا رہے ہیں اور اس وقت سپاہ صحابہ یا اس کے زیلی شاخیں دہشتگردی کا یہ گروپ یہ بھی ابھی دہشتگردی کے زینے کے آخری اس سٹیپ پہ پہنچا ہوا ہے اور آگے دالانے سیاست اس کے لئے انہوں نے کھولا ہے ان کے دہشتگردوں کو جیلوں سے آزاد کرانا اور ان کے ساتھ سیاسی معاہدے کرنا اور ان کو فری اینڈ دینا بعض جگہوں پر اور سیاسی عمل میں ان کو شریک رکھنا اور ٹی وی پر آ کر اہم لوگوں کا آ کر ان کے دفاع میں بولنا اور ان کے سربراہوں کو آ کر امن پسند انسان کہنا اور علماء کہنا اور اتحاد کے دائی ان کو کہنا یہ سب در حقیقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اب دہشتگردی کا سارا زینہ تیہ کر چکے ہیں سیڑھی اور ابھی سیاست کی چھت پر پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے اب انہوں نے سیاست میں قدم رکھنا ہے کہ اگلے الیکشن میں ان کو بربور طریقے سے سیاست میں لایا جائے گا اور سیاسی میدان ان کے اختیار میں قرار دیا جائے گا چونکہ یہ بھی اپنا وزن بڑھا چکے ہیں لیکن جن شعبوں میں یہ تھے پہلے مثلا جب چھوٹا چور جو ٹیپ چوراتا ہے گاڑی میں سے ٹیپ چوراتا ہے یہ جب بڑا چور بن جاتا ہے اب ٹیپ نہیں چوراتا بلکہ گاڑی چوراتا ہے تو ٹیپ چوری کرنے والا شعبہ خالی ہو جاتا ہے وہ سیٹ خالی ہو جاتی ہے پوسٹ لہٰذا نیا ٹیپ چور پیدا ہوتا ہے چونکہ پہلا جو ٹیپیں چوراتا تھا اب وہ گاڑی چوراتا ہے اس وجہ سے یہ سیٹ خالی ہو گئی ہے لہٰذا ایک اناڑی نیا وہ آتا ہے اس میدان میں وہ بھی ٹیپ چرانا شروع کرتا ہے اور چاند سال بعد وہ بھی گاڑی چرانا شروع کرتا ہے یعنی اس طرح ریٹائرمنٹ ہوتی ہے ان کی ریٹائرمنٹ ہی ہوتی ہے بلکہ پروموشن ہوتی ہے اور پروموشن سے اپگریڈ ہو کر یہ بڑے اس میں چلے جاتے ہیں اور پچھلا میدان خالی ہو جاتا ہے پچھلے میدان پر نئے گروپ آتے ہیں سیاست میں بھی یہ کام ہو رہا ہے سیاسی ڈوپنگ شروع ہے آپ دیکھیں ایسے گروپ لگے ہوئے ہیں پاکستان میں جلسات کرنا ریلیاں نکالنا اور ہر طرف ایک عدم انہوں نے مچایا ہوا ہے چار سو پاکستان کے اندر یہ ڈوپنگ ہو رہی ہے اس وقت کہ اپنا تقویت کر رہے ہیں وزن بڑھا رہے ہیں اپنا قد بڑھا رہے ہیں سیاسی قد بڑھا رہے ہیں اپنا ہر ممکنہ طریقے سے لیکن جو پہلے سیاست کے بڑھ کے دراختیں وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں بلکل مطمئن ہیں چونکہ انہیں کسی چیز کی فکر پرواہ نہیں ہیں چونکہ پہلے سے تقویت شدہ ہیں جڑے راسخ ہیں ان کی جگہ دستراس ہے ان کی رسائی ہے ان کی لیکن ہمارے لئے جو اہم نکتہ ہے چونکہ یہ سیاسی ڈوپنگ نے ہماری توجہ مبزول کی ہوئی ہے اس وقت جتنے بھی لوگ رنگ میں اترے ہوئے ہیں ڈوپنگ کر کے آئے ہوئے ہیں اور بڑھ کے مارتے ہیں ہمارے جوان صرف بیٹھ کر ان میں سے کسی کو چنننے کی فکر میں ہے کہ ہم ووٹ کس کو دیں کہ ڈوپنگ پہلوان جو میدان میں اترے ہیں قاد بڑھا رہے ہیں انہوں نے ہماری ساری توجہ اپنی طرف کھینچ لیے اس وقت کوئی شیعہ جوان مجھے نہیں لگتا یا شیعہ فرد عورت مرد جو بیٹھ کر آج کل یہ سوچ نہ رہے ہم نے کس پارٹی کی طرف جانا ہے ہم نے کس کو ووٹ دینے ہے اگلے الیکشن میں ان میں سے کون آئے گا اور ہم کس کے ساتھ ہوں اس قدر مؤثر کام کیا انہوں نے کہ ہماری ساری توجہ اپنی ان مسائل کی طرف کھینچ لیے لیکن اس دوران سیاسی ڈوپنگ کرنے والوں نے ہماری توجہ اپنی طرف کھینچ لیے اور دہشتگردی کے ڈوپنگ گروپ جو نئے پیدا ہوئے ہیں یعنی پہلے گروپ دہشتگردی کا زینہ تیہ کر کے سیاست کی دالان میں دیلیز میں داخل ہو گئے ہیں انہوں نے سیاست میں جانے کے تیاریاں کر رہے ہیں اب بھی نئے گروپ ان کی سیٹ پر آئے ہیں چھوٹے گروپ آئے ہیں ہیں انہی کے پیرو انہی کے پیچھے چلنے والے انہی کی راہ کو چلنے والے لیکن ہیں نئے گروپ نئے ناموں کے ساتھ اور نئے ہلیوں کے ساتھ اور نئے مثلا جذبوں کے ساتھ وہ میدان میں اترے ہیں یہ جو لہر اس وقت شروع ہوئی ہے آپ دیکھیں کہ بعض وقت ان کے بڑے جو پہنچ چکے ہیں سیاسی اوفوک تک وہ ان کی مزمت کر دیتے ہیں واقعات کی فوراں بیٹھ کر ہم دہشتگرد کی کروائی کی مثلا مزمت گلگیت کی واقعات میں اگر آپ اخبار پڑھیں جن جنہوں نے مزمت کی ہے ان میں اتفاقا وہ سارے چہرے شامل ہیں جنہوں نے دہشتگردوں کی پرورش کی ہے تربیت کی ہے انہوں نے بھی مزمت کی ہے کیوں مزمت کی ہے اس لیے کہ یہ خود اس وقت اس مرحلے سے آگے بڑھ کر سیاسی چہرے بان چکے ہیں اور نیچے جو ان کے پیروکار آئے ہیں جن سے جو انہی کے سائے میں پال رہے ہیں وہ اب اپنا قاد بڑھانا چاہتے ہیں اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ اسی موضوع پر گفتگو میں عرض کیا تھا کہ اس دہشتگردی کے پیچھے بہت سارے اہداف و عوامل کارفرما ہیں ان اہداف میں سے ایک اہداف یہ بیان کیا گیا تھا کہ ان کاروائیوں کے ذریعے سے یہ عرب ممالک اور عرب گروپوں کا پیسہ ایٹھنے کے لیے اپنا قد بڑھاتے ہیں یعنی در حقیقت یہ کاروائیاں کر کے شیعہ کشی کر کے مسلمان کشی کر کے پاکستان میں عرب اپنے سپورٹرز کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو تعاون ہے ہمارے ساتھ وہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے ہم دوسروں سے بہتر کر کردگی کر کے دکھا رہے ہیں آپ کو چونکہ عرب دنیا میں ایسے ممالک اور گروپ موجود ہیں باقیدہ جو پوری دنیا کے اندر اور خصوصا پاکستان کے اندر بہت بڑی انویسمنٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالنے کے لیے فتنہ ڈالنے کے لیے فرقواریت پھیلانے کے لیے اور خصوصیت کے ساتھ تشیعوں کو سرکوب کرنے کے لیے اس وقت عرب دنیا میں یہ باقیدہ رقابت شروع ہو گئی ہے میں پہلے بھی وعدہ کیا تھا انشاءاللہ وہ عالمی حالات کے تناظر میں نئی صورتحال جو اس وقت موجود ہے خصوصا میڈل اس میں کہ فرصت نہیں ملی خدا کرے انشاءاللہ جلدی نصیب ہو جائے کہ آپ کی خدمت میں آرز کروں چونکہ اس باس کا بھی ہمارے ان حالات سے پاکستان میں تعلق ہے کہ اس وقت عرب دنیا کے اندر جو نئی صورتحال سامنے آئی ہے تازہ ترین صورتحال اس کے گہرے اثرات پاکستان میں پڑ رہے ہیں یعنی پاکستان میں یہ دہشتگردی کے ڈوپنگ گروپ اس وقت درحقیقت حمایت لینے کے لیے عربوں کی حمایت لینے کے لیے یہ کروائیاں بڑھ کر کر رہے ہیں ایک دوسرے سے بڑھ کر کر رہے ہیں رقابت ہے ان کے درمیان تاکہ یہ فوٹو یہ فائلیں بھیجیں اور اپنے اپنے کر کردنیاں دکھائیں جس طرح کربلا میں روایات کے مطابق شہدائے کربلا کو جنہوں نے شہید کیا انہوں نے آ کر ان کی لاشوں سے سر بھی کاتے یعنی جس نے قتل کیا تھا اسی نے آ کر گردن بھی جدا کی بعد میں اور وہ گردن لے کر خود کیا کوفہ تاکہ مجھے انام ملے یعنی یہ گردن جو اٹھا کے لے گیا اور نیزہ جس کی نوک پر ایک سر تھا ہر قاتل نے اٹھایا ہوا تھا سوائے سید الشہدہ کے کہ سید الشہدہ کا قاتل اور تھا لیکن سنا کسی اور کے ہاتھ میں تھی نیزہ کسی اور کے ہاتھ میں تھا جس میں سر اقدس سید الشہدہ تھا یعنی نیزہ خولی کے ہاتھ میں تھا درحالی کے گردن جو کٹی یا سر اقدس سید الشہدہ علیہ السلام وہ سنان نے کٹا یا شمر نے کہ موسک روایات جو ہیں وہ سنان ہے سنان ابن عمس اور معروف یہ ہے کہ شمر نے کٹا بارکیف ان دونوں میں سے کسی نے کٹا لیکن کٹ کر وہیں پر انہوں نے خولی کو دیا کہ تم لے کر جاؤ یہ کوفہ میں انعام وصول کرنے کے لئے نہ کہ خولی انعام وصول کرے یعنی انعام پھر قاتل کوئی ملے گا لیکن چونکہ یہ قاتل سینئر تھا اس لئے اس نے مناسب نہیں سمجھا اور خولی کو دے دیا کہ تم لے کر جاؤ لیکن باقی جتنے سار تھے وہ خود قاتلوں نے کٹ کر گردنوں سے جدا کیے اور نوک نیزہ پر رہ کر پھر انہیں خوفہ تک لے جایا گیا اور انعام بھی پایا انہوں نے انعام بھی لیا انہوں نے یہی کام جو قاتلی نے شہدائی کربلا نے کیا وہی کام آج پاکستان میں ہو رہا ہے وہی کام ہو رہا ہے کہ یہ باقیدہ ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں ان کاروائیوں کی بعض ویڈیو تو پہنچی بھی ہیں پبلک تک پہنچی ہیں گردنے کٹنے کے واقعات اور سر کٹنے کے پارچنار کے اور دوسرے اور بعض جگہ نہیں آمنی کرتے لیکن یہ تصاویر یا یہ ویڈیو محفوظ کر لیتے ہیں اور عرب دنیا میں جا کر ان کو دکھا کر کہ یہ ہماری کاروائی ہے اور اس طرح سے عربوں کی مزید حمایت مالی حاصل کر رہی ہیں یہ چھوٹے گروپ جو اس وقت رقابت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تشیعہ کا خون بہانے میں سبقت لے رہے ہیں گویا ایک دوسرے سے اس موجودہ صورتحال کے اندر خوب اب یہ واقعات ہو رہے ہیں یہ جو ابھی واقعہ گلگت میں ہوا یہ بھی نہ پہلا ہے نہ آخری ہے ایک تسلسل ہے ظاہر ہے پہلے بھی بیسیوں واقعات ہو چکے ہیں وہ ہزاروں جانے اس کے اندر جا چکی ہیں ابھی تک اور بعد میں بھی یہ حالات جیسے بتاتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری ہے چونکہ دشمن خونخار ہے اور درندہ و صفاق ہے انتہائی صفاق ہے ہرگز اس کے اندر کوئی رحم کی کوئی گوشہ نہیں ہے جسے کوئی امید باندھی جا سکے توقع کی جا سکے لیکن اصل صورتحال جو سامنے ہیں اس کی روشنی میں ابراہ حال کیا ہے عزیز من توجہ کریں کہ جب یہ واقعات ہوتے ہیں پہلے جو گفتگو کی تھی اس کو نظر میں رکھیں اگر ہے ذہن میں تو کہ دہشتگردی شیعہ کشی کے پیچھے جو اہداف ہیں دہشتگردوں کے اور ان گروہ